ہیلو گائز ویلکم بیک راس ٹیلرز دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ساڑھے چالیس سینے کا کوٹ کٹنگ کرنا بتانے جا رہے ہیں آپ اس کا میزرمنٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کرنا بتائیں گے تو دوستو میزرمنٹ ہے ساڑھے تیس انچ کوٹ کی لمبائی ہے ساڑھے چالیس انچ اس کا سینہ ہے اٹھتیس انچ پیٹ ہے اور ساڑھے چالیس ہی اس کی ہپ ہے اٹھارہ انچ کا تیرہ ہے ساڑھے چوبیس باجو ہے اس کی تو چلیے دوستو کٹنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں جو رائٹ سائیڈ ہے کپڑے کی وہ اندر کی سائیڈ میں ہے اور جس سائیڈ میں مارکے لگانے وہ الٹی سائیڈ ہے اب دوستو یہاں پہ میں نے کنار کے ساتھ کنار کو ملاتے ہوئے کپڑے کو وشاہ لیا ہے اب دوستو سب سے پہلے جو مارک کریں گے جو ایل سکیل ہے کنار سے ملائیں گے اور اوپر ایک انچ کپڑا رکھتے ہوئے پسٹ مارک کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو کوٹ کی لیندھ کا مارک کرنا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور کوٹ کی لیندھ ہے ساڑھے تیس آپ کو آدھا انچ پلس کرتے ہوئے کا تیس انچ پہ مارک کر لینا ہے اور دوستو نیچے فولڈ ہوگا اس کے لیے آپ لیڑ سے دو انچ رکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم دو انچ رکھ لیں گے ہیں اب دوستو ساڑھے چالیس اس کا چیسٹ ہے ساڑھے چالیس یعنی کی دس انچ اور ایک سوٹ اور اس کے اوپر ڈیڑھ انچ کرتے ہوئے ایک مارک اور کر لینا ہے آپ کو اس طریقے سے اب دوستو اس کا جو پیٹ کا مارک کریں گے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے دوستو اپنی ساڑھے چوبیس باجو ہے ساڑھے چوبیس باجو پہ انچ ٹیپ کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور تیرے کا ہاف اوپر لینا ہے تیرہ ہے اس میں اٹھارہ انچ یہاں پہ نو انچ پہ گیا ساڑھے تیتیس ساڑھے تیتیس کا اب ہاف کریں گے تو یہاں پہ آئے گا پونے سترہ انچ کے آس پاس ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے مارک کر لیا اس کے بعد میں ان مارکوں کو سیدھا کر لینا ہے دوستو یہ مارک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بیک میں بیک کی شیپ کے لیے پونے دو انچ کپڑا لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی دو انچ پہ مارک کرنا ہے یہاں پہ ڈیڑھ انچ پہ مارک کرنا ہے اور یہاں پہ ماتر پونہ انچ پہ مارک کرنا ہے اس کے بعد میں اس طریقے سے بیک کی شیپ کر لینی ہے یہاں تک بلکل سیدھا اس کے بعد میں اپنے شیپ فٹی کے مدد سے اوپر کی شیپ کرنی ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ ایسے شیپ فٹی کو پلٹتے ہوئے یہ مارکے کو پورا کر لینا ہے اب دو ساڑھے چالیس کا بار ماہ حصہ کرتے ہیں تو یہ آئے گا ساڑھے تین سے ایک سوٹ کم ٹھیک ہے دوستو بار ماہ حصہ ساڑھے چالیس کا اور دوستو آپ کو یہاں پہ پونہ انچ ٹیک کے لیے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہ راؤنڈ کر دینا ہے اب دوستو اس کا تیرہ ہے وہ اٹھارہ انچ کھا ہے یہاں پہ یہ ہوا اٹھارہ اور آدھا انچ کا مارزن جو دبے گا اور یہاں سے آپ کو ڈیڑھ انچ ڈاؤن کر دینا ہے دوستو پونے دو انچ ڈاؤن کیجئے گا یہ تھوڑا بڑا سائز ہے اس لیے اب دوستو آپ کو یہاں پہ بیک کے لیے مارک کرنا ہے سینے کا چھٹا حصہ یعنی کہ سینے کا چھٹا حصہ ہوا ساڑھے چالیس کا چھٹا حصہ بنتا ہے دوستو پونے سات انچ یہاں پہ پونے سات انچ پہ مارک کرنا ہے اور یہاں پہ ہپ پہ آپ کو پونہ انچ پلس کرتے ہوئے یہاں پہ ہوا آپ کا ساڑھے سات یہاں پہ ساڑھے سات انچ پہ مارک کر لینا ہے اب دوستو کروس بیک کا اس میں ناب نہیں ہے کروس بیک کس طریقے سے بنانی ہے وہ دیکھ لیجئے اس پونٹ کو اور اس پونٹ کو ملانا ہے یہاں پہ اور اس کو اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو نشان لگا لینا ہے کروس بیک کے لیے اب آپ اس کا میجرمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہو یہ دوستو سولہ انچ کی بنی اور آپ کو یہاں پہ مارزن کے لیے الگ سے مارک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو شے فٹی سے یہ مارک پورے کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پہ شے فٹی رکھنی ہے اور اس طریقے سے اس کو ملا لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے ملانا ہے اب دوستو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ جتنا آیا ہے پونے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کا پونے ساتھ ہی ہوگا یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کا ایسے ہوگا تو ایک دم کوٹ کی کٹنگ سہی ہو رہی ہوگی آپ کی اس کے بعد میں شے فٹی سے آپ کو یہ ایسے ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بیک کی مارکنگ ہو چکی ہے یہاں پہ سائیڈ میں چاک ہے تو سائیڈ چاک کے لیے آپ کو ڈیڑھ انچ اس طریقے سے مارک کرنا ہے اور ساڑھے آٹھ انچ اس طریقے مارک کر لیتے ہیں دوستو آپ یہ چاک کی اس طریقے سے رکھا جاتا ہے آپ لینٹھ کے اصاف سے خود سے جج کر سکتے ہیں کی کتنا چاک آئے گا اس میں اب دوستو بیک پیس کی مارکنگ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو کوٹ کا بیک پیس کٹ چکا ہے اب اپنے فرنٹ پیس کی کٹنگ کریں گے وہ کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے پہلے دوستو اس پیس کو میں نے سائیڈ پہ کر لیا اس کے بعد میں اس کپڑے کو آپ کو اس طریقے سے آگے کھسکاتے ہوئے مشاہ لینا ہے کیونکہ دوستو چالیس سائیڈ ہے سیم جگہ سے نہیں کٹ ہوتا ہے اس لیے اپنے اس کو آگے کھسکا کر مشاہ لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اس کپڑے کو مشاہنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بیک پیس کو اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے اب دوستو نوٹ کیجئے گا کیا آپ کو کس طریقے سے مارکیں اٹھانے ہیں دوستو ان کو یہیں پہ سیدھا کرنا ہے اس کو یہاں پہ سیدھا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اس سے پونہ انچ نیچے کرتے ہوئے مارک کرنا ہے یہاں پہ اس کو سیدھا کرنا ہے اس کو یہاں پہ 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 سیدھا کرنا ہے اور اس مارکے کو یہاں پہ ہی سیدھا کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اب ان کو اس طریقے سے سیدھا کھنچ لینا ہے ان مارکوں کو دوستو تھوڑی دور تک سیدھا کھینچنا ہے لمبا نہیں کھینچنا کیونکہ اس کی بیک اٹھتی ہے بیک اوپر کی سائیڈ میں جائے گی کیونکہ جائنٹ یہ اوپر کی سائیڈ میں ہوگا اب دوستو آپ کو سامنے میں آدھا انچ کپڑا جمع کرتے ہوئے ایک مارک اس طریقے سے کر لینا ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اس مارکے سے چار انچ نیچے کرتے ہوئے مارک کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کو بھی یہاں پہ ایسے سیدھا کر لینا ہے دوستو اس پہ فسٹ بٹن ہوگا اپنا یہ سیکنڈ بٹن ہوگا اور اس سے آدھا انچ اوپر نپیل ٹوٹے گی اپنی اب دوستو اس کا گلہ کس طریقے سے رکھنا ہے جیسے بیک میں اپنے ساڑھے تین سے ایک سوٹ کم رکھا ہے ساڑھے تین سے ایک سوٹ کم اور آپ کو پونے دو انچ اس سے ادھک رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو انچ پہ مارک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ساڑھے تین سے ایک سوٹ کم رکھا تھا بارمہ حصہ اور اس سے ادھک آدھا انچ آپ کو ایڈ کرنا ہے یعنی کی چار انچ سے ایک سوٹ کم اس کے بعد میں اس کو ایسے ملا لینا ہے اور اس کو یہاں پہ اس طریقے سے سیدھا کر لینا ہے اس مارکے سے اب آپ کو پونہ انچ پیچھے کرتے ہوئے ایک مارک کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ ملا لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو ایسے راؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو ساڑھے چالیس سینہ ہے اس کا تو ساڑھے چالیس پہ آپ کو اس طریقے سے یعنی کی ون فورس پہ رکھنا ہے اور اس سے آدھا انچ کم کرتے ہوئے آپ کو تختی کے لیے مارک کر لینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو ڈیڑھ انچ پہ ویلس پاکٹ بیک میں لگانی ہے اور ساڑھے چار انچ سوری دوستو سوہ چار انچ کی کافی رہے گی اس میں تو یہاں پہ میں ساڑھا چار انچ پہ مارک کر لیتا ہوں اور دوستو دو انچ اور ایک سوٹ پہ اس کا ہاف بنا سینٹر اب اس کو سامنے تک ناپ لیں گے شے انچ آیا تو یہاں پہ چھ انچ پہ مارک کریں گے اور اس سے ایک انچ آگے پاکٹ سٹارٹ ہوگی اپنی بان پاکٹ اب اس کو یہاں پہ ایسے سیدھا کر لیں گے یہاں پہ اس کو سیدھا کر لیں گے اور اس سے نیچے آپ کو سوا دو یا ٹائی انچ نیچے ہی پلیٹ یعنی کی ڈٹ کو ختم کر دینا ہے اس طریقے سے اپنی یہاں پہ خلقا سا کروس ویلس پاکٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس مارکے کو اب سیدھا کر لینا ہے یہاں پہ دوستو اس مارکے سے آپ کو ڈیڑھ انچ آگے کرتے ہوئے سائیڈ پینل کے لیے نشان لگا لینا ہے اب اس کو ٹوٹل ناب لیں گے یہ سوا گیارہ آیا تو یہاں پہ ایک انچ کم کرتے ہوئے سوا دس انچ پہ مارک کرنا ہے اب دوستو اس مارکے کو اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے نیچے کی سائیڈ میں اس کو سیدھا اس طریقے سے کر لینا ہے اور اوپر میں دوستو اس طریقے سے شیفٹی سے یہ شیف کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک ڈٹ نکالنی ہے اس طریقے سے اپنے جو اس میں گڑھا رہے گا اس کے لیے یہ ڈٹ نکل جائے گی دوستو کوٹ اپنا گول ہے تو یہاں پہ پونے دو انچ پہ مارک کرتے ہوئے اس کو اس بٹن سے یہاں پہ شیفٹی کو ایسے ملاتے ہوئے اس مارکے کو پورا کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو ایسے گول کر لینا ہے اب دوستو آپ کو یہ بیک پیس کو اٹھانا ہے اور اب اس میں میجرمنٹ کرتے ہوئے فٹنگ کے مارکے کرنے ہیں یہاں پہ اس کو ایسے ناپ لینا ہے یہ آٹھ انچ ہے تو آٹھ انچ اس مارکے سے باہر نکال دینا ہے ساڑھے چالیس سینہ ہے بیس انچ پہ چالیس اور دو سود اوپر ساڑھے چالیس دو انچ کا مارزن اور ڈائی انچ کی لوجنگ پانچ انچ کی ٹوٹل لوجنگ ہو جائے گی اس میں اب دوستو یہاں پہ بھی آپ کو سیم اسی طریقے سے ناپنا ہے آدھا انچ شوڑا سوا چھے انچ یہاں پہ سوا چھے انچ پہ رکھیں گے انچی ٹیپ آگے نکالتے ہوئے اس کے بعد میں 38 انچ اپنا ہے انیس دونہ 38 پیٹھ ہے 38 انچ انیس پہ مارک کر لیا اور دو انچ دوستو مارزن کے لیے اور دو انچ کی لوجنگ یعنی چار انچ لوج ہو جائے گا کوٹ آپ کا یہاں سے اب دوستو ہیپ میں بھی سیم اسی طریقے سے مارک کرنا ہے یہاں پہ آدھا انچ کا مارزن اور یہ رہ گیا سات انچ یہاں پہ سات انچ آپ کو ایسے آگے نکال دینا ہے ساڑھے چالیس ہپ ہے تو یہاں پہ بیس انچ دو سوٹ پہ مارک اور ہپ میں دوستو چار انچ کی لوجنگ بہت ہے دوستو سوہ چار انچ کر دیتے ہیں اپنا نورمل لوجنگ رہ گی ہپ میں اس طریقے سے یہ مارک کر لینا ہے اب دوستو اس طریقے سے اس سائیڈ کی پینل کی شیپ ہوگی وہ کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ بلکل سیدھا ہو گیا اس کے بعد میں ایسے اس مارکے کو پورا کر لینا ہے اب دوستو اس کو ایسے رکھنا ہے بیک پیس کو اس طریقے سے اور یہاں پہ ایسے چار کے لیے مارزن لے لینا ہے اس کے لیے آپ کو مارک اس طریقے سے کر لینا ہے اب دوستو جوئنٹ یہاں پہ ہوگا کوٹ اور اس مارکے کو ایسے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو آپ کو شیپ ہٹی سے اس کو یہاں پہ ملانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اور یہ اپنے چار کے لیے مارزن ہو گیا اور یہاں پہ اس طریقے سے اس کی گلائی کر لینا ہے آرم ہول کے لیے اور یہ کندی کا مارکہ اس طریقے سے کرنا ہے اس کو یہاں پہ ملانا ہے اس پوائنٹ پہ اور اس سے تین صوت کم کرتے ہوئے back سے تین صوت فرنٹ کو کم کرتے ہوئے یہ مارک لگانا ہے آپ کو اور دوستو یہاں پہ آپ کو پونے دو انچ کی ڈاؤننیں کرتے ہوئے مارک کرنا ہے یہاں پہ آیا اور یہاں سے آپ کو پونہ انچ اوپر کرتے ہوئے ایک مارک کر لینا ہے اور اس مارکے کو یہاں پہ اس طریقے سے ملا لینا ہے اور یہ اس کا آرم ہول کا راؤنڈ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس میں دوستو خلقی سی ڈٹ نکالیں گے کیونکہ دوستو اس میں نارمل پیٹ ہے بڑا پیٹ نہیں ہے اس لیے اور اس کو یہاں پہ اتنا ہی نیچے کر دیں گے اور یہاں سے اس کو ایسے راؤنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو امید کروں گا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایک ایک پوائنٹ اور اس کے بعد میں پہلے اپنے بیک میں ایسے شیپ کیا تھا اب اس میں اس طریقے سے الٹی سائیڈ سے ایسے ٹھیک ہے دوستو یہ مارک ہو چکے ہیں اب نپیل کے لیے مارک کرنا ہے پونے تین انچ پہ مارک کریں گے اور اس طریقے سے یہ شیپ کر لیں گے اس کی نپیل کی اب دوستو کوٹ کا بیک اور فرنٹ کی مارکن پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اس کی دوستو یہاں پہ ایکسٹرا کپڑا رکھنا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ آگے بڑھاتے ہوئے کپڑے کو کٹ کر رہا ہوں دوستو پہ کٹنگ کرنی ہے گھر کٹنگک گھر کٹنگaa بگر کٹنگсьistor چک Patientگی دوستو اپنا کوٹ کا فرنٹ اور بیک کٹ چکا ہے دوستو ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں اس میں آپ کو کوٹ کا بیک اور فرنٹ کٹنگ کرنا ہی بتایا ہے دوستو اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کوٹ کی سلیو کی کٹنگ کرنا بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں چلیے دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں آپ کو سلیو کی کٹنگ نئے ویڈیو میں بتائیں گے